بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے شامی کباب کی ریسپی لائی ہوں جو آپ ایت پر بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ایت کے موقع پر ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی لا جواب بنتے ہیں کھانے میں بھی اپنی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور لائک کر لیں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اپنی کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہے چینل کی دال اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا 250 کرام یعنی کہ ایک پاؤ ایک پاؤ میں نے چکن لے لیا اس کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے آلو ان کو بھی میں نے پہلے بوائل کر لیا 250 کرام میں نے لے لیا یہاں پر میں ایڈ کروں گی پودینہ دھنیا اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ساتھ تین سے چار عدد میں اس کے اندر ہری مرچے ڈالوں گی ان کو ہمچے سے چوب کر لیں گے یہاں میں ان سب چیزوں کو چوب کر لیا ہے اب میں اس کو ایک بٹر میں نکال لوں گی ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے نمک میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہون ٹیبل سپون پلیک پپر یعنی کالی مرچ ہاف ٹی سپون ریڈ کرمز ہاف کپ ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سمیزے کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر آپ نے ہاتھوں کو کوئل کی مدد سے گریز کر لیا ہے اور ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے آپ نے سارے کباب بنا لینا ہے یہاں پر میں نے سارے کباب بنا لی ہیں یہاں پر اوئل میں نے گرم کر لیا ایک ایگ آپ نے لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹ کر لینا ہے اب آپ نے کباب کو اک کے اندر ڈپ کر کے اور اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ آپ نے تیز آنچ نہیں رکھنی تاکہ آپ کا کباب جو ہے وہ جلے نہیں اور اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اب میں اس کی سائیڈ چینج کر لوں گی یہاں پر میرے کباب بالکل ریڈی ہو چکے ہیں میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ نے مجھے ضرور کمنٹ ٹاکس میں بتانا ہے آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں